اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ایسی درسکاہ موجود ہے جس کی تاریخ اس کے شاندار طالب علموں کے کارناموں اور کامیابیوں سے بھری پڑی ہے پاکستان کا خوبصورت خواب دیکھنے والے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی اسی عظیم درسکاہ کے طالب علم تھے دوستو ویسے تو گومنٹ کالیج لاہور کی تاریخ دیکھیں تو بے تہاشا نام ہمیں سننے کو ملیں گے جنہوں نے دنیا کے ہر میدان میں اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم گومنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے ایسے دو طالب علموں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی کامیابیوں کا لوحہ پوری دنیا میں منوایا اور نوبل انام کے حق دار ٹھہرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عظیم ادارہ ہے جس کے پاس دو نوبل پرائز ہیں دوستو یہ کون لوگ ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو لاہور سے تعلق رکھنے والی جس چکسیت نے نوبل انام حاصل کیا وہ ڈاکٹر ہرگو بند کھرانہ تھے وہ نو جنوری انیس سو بائس کو ملتان کے قریب رائے پور کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کالی لاہور سے گریجویشن کی اور بعد ازاں ایک سرکاری وظیفے پر انگلینڈ چلے گئے جہاں انیس سو اٹالیس میں انہوں نے لیورپول یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی سنس حاصل کی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے ڈی این اے پر تحقیق کی جس پر انہیں انیس سو اٹھ سٹھ میں ٹپ کے شعبے میں نوبیل انام اتاک کیا گیا ڈاکٹر ہرگو بند کھرانہ کا اندقال دو ہزار گیارہ میں ہوا نو جنوری دو ہزار بیس کو ڈاکٹر ہرگو بند کھرانہ کی اٹھانوے سالگیرہ کے موقع پر جی سی یونیورسٹی لاہور نے ان کے نام پر ایک ریسرچ چیئر قائم کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر مرکت ہونے والی ایک تقریب میں ڈاکٹر ہرگو بند کھرانہ کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا ڈاکٹر ہرگو بند کھرانہ کے بعد جی سی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جس سائنس دان کو نوبیل پرائز اتا ہوا ان کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا ڈاکٹر عبدالسلام انتیس جنوری انیس سو چھبیس کو موزہ سنتوگ داس زلا ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے جھنگ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے ایم ایسی کیا ایم ایسی میں اول آنے پر انہیں عالی تعلیم کے لیے سکولرشپ مل گیا چنانچہ انیس سو چھالیس میں وہ برطانیہ کی کیمبریج یونیورسٹی میں چلے گئے جہاں انہوں نے نظری طبیعت میں پی ایج ڈی کیا انیس سو اکاون میں ڈاکٹر عبدالسلام وطن واپس آئے اور پہلے گورنمنٹ کالیج لاہور اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض سرم جام دینے لگے انیس سو چوون میں وہ دوبارہ انگلستان چلے گئے وہاں بھی وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے انیس سو چونسٹھ میں ڈاکٹر عبدالسلام نے اٹلی کے شہر ٹریسٹ میں انٹرنیشنل سینٹر برائے نظری طبیعت کی بنیاد ڈالی اور انیس سو نواسی میں انہیں طبیعت کا نوبل انام عطا کیا گیا وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی تھے حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز کے اعزازات عطا کیے تھے انہوں نے دنیا کی چھتیس یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں حاصل کی تھیں اس کے علاوہ انہیں بائیس ممالک نے عالی اعزازات سے بھی نوازا تھا دن میں اردن کا نشان استقلال وینزویلا کا نشانہ انڈری بیلو اٹلی کا نشانہ میرٹ ہاپکنز پرائز ایڈمنز پرائز میکسویل میڈل ایٹم پرائز بائی امن آئنسٹائن میڈل اور لومنس آف میڈل سہرے فیریز تھے ڈاکٹر عبدالسلام نے نظری طبیعات اور تیسری دنیا کے تعلیمی اور سائنسی مسائل کے بارے میں تین سو سے زیادہ مقالات تحریر کیے جن میں سے چند کتابی مجموعوں کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ سائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ